ہیلو گائیز ویلکم ٹو سی پائی آج اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ریٹ لاؤ کے بارے میں اور یہ جانیں گے کہ یہ ریٹ لاؤ ہوتا کیا ہے ہے نا اور اس کی یونٹ کیسے نکالی جاتی ہے ریٹ لاؤ کا یوج کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آج ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو ریٹ لاؤ کو جاننے سے پہلے دو چار چیزیں جان لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریٹ لاؤ ہوتا کیا ہے تو اگر میں سمپلی کہوں تو یہ ریٹ لاؤ سننا آج ہم پڑھ رہے ہیں جو ریٹ لاؤ اور ریٹ لاؤ کی اگر میں بات کروں تو یہ ریٹ لاؤ جو ہے نا یہ اگر میں سمپلی یہ کہوں کہ it is it is an expression یہ کوئی کیا ہے بتاؤ expression ہے اب expression ہے تو کس چیز کا expression تو اس کو دھیان دیتے ہیں یہ نا ایک expression ہے اور ان کی power میں جو بھی ہوگا سمجھنا اس کو سمجھو مان لیجئے آپ کو نا ایک کوئی reaction دے رکھئے small a small b capital v یہ دونوں b اور a reactant ہے یہ اور اگر ان اگر ان دونوں سے آپ دونوں سے دونوں سے اپنے دونوں سے دونوں سے دونوں سے یہ تو کوئی 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 ایسے سے کچھ لکھتے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں لکھنا ہے ریٹ لکھنا ہے تو یہ ریٹ جو ہے نا یہ ریٹ depend کرے گا آپ کا concentration of a کے کس کے a کے and concentration of کس کے بتاؤ b کے reactant پہ depend کرے گا آپ کا rate of reaction ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ جو a اور b لکھا ہوا ہے یہ stoichiometry ہے تو stoichiometry کو concentration کے term میں یعنی کی ان کی power کے term میں نہیں لکھ سکتے تو مان لیجیے یہاں پہ میں نے ابھی کے لئے let suppose let a is equal to میں نے مان لیا کی آپ کا power of power of concentration of concentration of a and and use and b for small b for b ہے نا تو ایسے case میں میں اس کو small a لکھتا ہوں یہاں پہ small کیا لکھ دو b لکھ دو تو ایسے case میں کیا ہو جائے گا بتاؤ rate اب نا اگر proportional sign کو ہٹائیں گے تو وہاں پہ ایک k generate ہوگا constant اور آپ کا ہو جائے گا capital a کی power کیا a ہو جائے گی اور capital b کی power کیا ہو جائے گی small b ہو جائے گی clear ہے ابھی آگے دیکھیں اس کے بعد کی سمجھنا کیا ہے اس کو دہننا ہے دیکھیں اس کے بعد کیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کی یہ جو k آیا k کیا ہے یہ بتانا ہے یہ تو ہوتا ہے rate constant ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے بتاؤ rate constant ہوتا ہے اگر یہ rate constant ہے تو اس کو سمجھیں جی basically نا یہ جو rate constant ہے اسی سے بات آگے بڑھے گی کہ بھائی اس کی value کیا ہونے سے unitیں کیا بنیں گی اور unitیں کیا نہیں بنیں گی کونسی order کی reaction ہوگی کونسی order کی reaction نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو rate constant سے آپ کی unit آئیں گے اور unit سے آپ آرام سے predict کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب جو ہم نے ابھی لکھا نا rate is equal to لکھا ہم نے k into a کی power کیا لکھ دیا small a لکھا اور آپ کا capital b کی power small b لکھ دیا تو اس کو آگے سمجھتے ہیں جی اس کا meaning کیا ہے اگر میں k کی بات کرنے جاؤں تو k is equal to یہاں پہ کیا ہو جائے گا بتاؤ rate نکل جائے گا rate upon کیا ہو جائے گا بتاؤ concentration of a کی power کیا ہو جائے گا small a اور concentration of b کی power small b یہاں پہ دھیان رہے کہ یہ جو a اور end b جو میں لکھ رہا ہوں small b اور small a لکھنا ہوں these are not stoichiometry not stoichiometry ٹھیک ہے نا کیومیٹری یہ stoichiometry نہیں ہے اس کا دھیان رکھے ٹھیک ہے تو اب ہوتا کہنا جو یہ k کی value اگر آپ کو آئے گی تو k سے آپ easily predict کر سکتے ہو کون سے order کی reaction ہے اب کیونکہ جو rate ہوتی ہے rate depend کرتی ہے آپ کا قسمیں ابھی دیکھو اب میں اس کی unit نکالنا چاہ رہا ہوں unit نکالنا چاہ رہا ہوں تو وہاں پہ k is equal to پھر سے لکھ لیتا ہوں rate ہے آپ کا upon میں کیا ہو جائے گا concentration of a کی power small a ہو جائے گا concentration of b کی power small b ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی ابھی دیکھو جو یہ rate ہوتا ہے rate یہ depend کرتا ہے concentration upon time پہ کس پہ depend کرتا ہے concentration upon time پہ depend کرتا ہے بہت بڑی ہے ابھی دیکھو اس کے upon میں کیا ہو جائے گا concentration of a ہو جائے گا کی power small a ہو جائے گا اور concentration of b کی power کیا ہو جائے گا بتاؤ small b ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے دیکھیں ابھی کیا کر سکتے ہیں پھر سے میں اس کو یہاں سے ایسے لکھنوں concentration upon time ہو جائے گا ہے نا concentration upon time upon میں کیا ہو جائے گا بتاؤ concentration ہو جائے گا concentration کی power small a ہو جائے گا اور آپ کا جو concentration ہے اس کی power کیا ہو جائے گا small b ہو جائے گا صحیح ہے جی آگے دیکھیں جی پھر پھر کیا چینجے جائیں گے اس میں پھر یہ concentration ہے ان کو common لے لو اور اس کا a plus b کر دو جو یہ power ہے power کو add کر دو میں کہنا چاہ رہا تھا کی آپ کے k is equal to اس والے کو اس والے کو اس والے کو equation number one one کو یہاں پہ لکھتے ہیں کی آپ کے پاس ہے concentration upon time ہے time ہے نا into کیا ہو جائے گا one upon concentration کی power ہے نا concentration کی power a plus کیا ہو جائے گی آپ کی b ہو جائے گی ابھی جو a اور b ہیں یہی کیا ہے آپ کے n ہے a plus b is equal to کیا بتاؤ small n ہے small n ہی order بتائے گا آپ کا تو کیا بن جائے گا دیکھو اگر میں نے یہ کہا آپ سے کی بھائی اگر یہ اس نے کو آپ نے یاد کر لیا چلو ایک اور form بتا دیتا ہوں کی k is equal to concentration ہے نا upon کیا time اور into میں میں نے کر دیا one upon concentration کی power concentration کی power small n کر دیا تو اس سے فائدہ کیا ہونا ہے اس کو سمجھے جی اس سے فائدہ کیا ہونا ہے اس کو سمجھے اب دیکھئے نا اگر میں نے کہا کی if if n is equal to zero کہا تو آپ کے پاس جو value آئے گی وہ کیا آئے گی بتاؤ k is equal to آ جائے گا concentration upon time concentration upon time into میں کیا ہو جائے گا one upon concentration کی power کیا ہو جائے گی جی zero ہو جائے گی تو اس کی power zero مطلب کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے تو اس کا مطلب جو n کی value zero ہوگی تو وہاں پہ unit آپ کی آ جائے گی concentration upon کیا ہو جائے گا بتاؤ time ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کہا گیا اس کو آگے بڑھاتے ہیں کی ہم نا ایک چیز کر سکتے ہیں جو یہ concentration ہے نا اس کو mole per liter میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں نا concentration is equal to ہوتا ہے آپ کا mole per liter ہوتا ہے mole per liter ہوتا ہے تو اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں mole per liter اور per second تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ جو آپ کا first order reaction ہوتی ہے اس کے لئے جو value ہوتی ہے وہ کونسی والی ہوتی ہے mole per liter per second ٹھیک ہے ایسے ہی اگر سوری zero order کے لئے اگر میں کہوں first order کے لئے تو میں n کی value کتنی رکھ دوں گا n کی value one رکھوں گا تو یہاں پہ first order ہو جائے گا تو first order کے لئے یہاں لہا formula پھر سے use کرتے ہیں کی concentration کی upon time کی time into one upon کتنا ہو جائے گا concentration کی power کتنا ہو جائے گا one ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سے کیا نکلے گا یہ concentration سے یہ والا concentration کٹ ہو گیا تو آپ کے پاس کیا بنے گا بتاؤ time time inverse بچے گا یہ unit ہوتی ہے first order reaction کی time inverse ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو second order second order کے لئے کیا ہو جائے گا n برابر 2 ہوگا تو اس میں value رکھو k برابر ہو جائے گا concentration upon کیا ہو جائے گا جی آپ کا time ہو جائے گا into one upon concentration کی power کتنا ہو جائے گا جی two ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سے نا اب اس کو نا value کیسے لکھنا ہوتا ہے اس کو نا ایک easy trick بتا رہا ہوں آپ کو وہ easy trick آپ کے کام آ جائے گی کیسے گا بتاتے ہیں دیکھو دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب آپ zero order میں تھے اگر آپ n is equal to zero کر رہے تھے تو آپ کی جو unit آئی تھی وہ آئی تھی mole per liter per second کیا آئی تھی ہی بتاؤ mole ہے نا mole per liter اور per second آئی تھی per second آئی تھی ٹھیک ہے نا جیسے n is equal to one کیا آپ نے تو یہاں پہ آئی تھی کیول second minus one آئی تھی تو ایسا ہی اب ایک باہ ہوتا ہو یہاں پہ changes کس کا آ رہا ہے کہ یہ جو l کی value یہ بھی zero ہو چکی ہے اور m mole کی value بھی کیا ہو چکی ہے ابھی zero ہی ہو چکی ہے دونوں ہی zero zero ہو گئی ہیں نا تو کیا کریں گے اب آگے کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ minus سے zero ہوا ہے یہ mole one سے zero ہوا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھے mole کی power ابھی کے لیے zero order کے لیے one ہے اور liter کی power کتنا ہے minus one ہے یہ mole کی power minus one سے مطلب zero سے first order جانے پہ کس میں change جا رہا ہے mole one سے zero ہو رہا ہے اور liter minus one سے zero ہو رہا ہے اس کا مطلب liter کی power کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے ہے نا اگر liter کی power بڑھ رہی ہے تو ہم اس کا مطلب کیا مانیں گے کی n is equal to two والے میں ہمیں کام کر سکتے ہیں نا کی mole کی power کیا کر سکتے ہیں minus one کر دیں گے اور liter کی power کتنا کر دیں بتاؤ two کر دیں یا liter sorry liter کی power کتنے ہو جائے گی یہاں پہ one ہو جائے گی ہے نا مول کی power minus one اور liter کی power plus one اور second کی power کیا ہو جائے گی minus one ٹھیک ہے ایسے ہی آپ کیا کر سکتے ہیں بتاؤ ایسے ہی آپ کیا کر سکتے ہیں کی اگر آپ کے پاس آیا ہے نا اگر میں نے آپ سے یہ کہا کی بھئی n کی value 3 ہو جائے تو آپ کیا کریں گے n کی value کی 3 کے لیے n کی value اگر 3 آ جائے میں آپ سے پوچھوں کی n کی value 3 ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے مول کی power اور گھٹا دیجی آپ ہے نا n کی value 3 کے لیے آپ ایک کام کرو مول کی power کیا کر دو مائنس 2 کر دو اور liter کی power کتنا کر دو 2 کر دو سیکنڈ کیا رہے گا بتاؤ inverse رہے گا اگر میں total conclusion دوں اس پورے ویڈیو کا یعنی کی unit نکالنے کے لیے unit کا تو unit میں unit کا ایک short trick ہم یہ بنا سکتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے zero order کا یاد ہونا چاہیے کس کا zero order کا zero order کے لیے n کی value zero ہوتی ہے اس کا مطلب اس کی جو آپ کی value آتی ہے zero order کے لیے یہ کتنی آئی گی مول آئی گی liter کی power minus 1 آ جائے گی اور second کی power کتنا جائے گی minus 1 آ جائے گی ٹھیک ہے zero سے 1 جانے پہ آپ کی کیا value آتی ہے بتاؤ second کی power minus 1 آتی ہے اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے مول جو ہے نا مول مول بھی zero ہو چکا ہے liter بھی پر liter بھی کیا ہو چکا ہے zero ہو چکا ہے یہ کب آ رہا ہے n is equal to 1 کے لیے تو 2 کے لیے آپ کیا کر دیجئے مول کو گھٹا دیجئے یعنی کی مول کی power minus 1 کر دیجئے liter کی power کو plus 1 کر دیجئے اور second کی power کو کیا کر دیجئے minus 1 ہی رہے گئے ایسی n is equal to 3 اگر آ جائے تو آپ کیا کریں گے مول کی power minus 2 کر دیں گے liter کی power plus 2 کر دیں گے اور second کی power تو minus 1 ہی رہے گی n برابر 4 کے لیے مول کی power کتنے ہو جائے گی minus 3 ہو جائے گی liter کی power 3 ہو جائے گی اور second کی power minus 1 ہو جائے گی اتنا ہی ہے آپ کا بس آپ کو ایک دو چیزیں یاد رکھنی ہے zero میں یہ تھا تو one میں آپ کو mole اور liter کو zero کر دینا ہے اس کے بعد two میں جاتے mole کو minus کر دینا ہے liter کو one کر دینا ہے ایسے کرتے کرتے آپ کی پوری unit آ جائیں گی بہت short میں آپ لوگ یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا پورا کیسے unit کو calculate کیا جاتا ہے اور پلس کوئی بھی reaction کا rate کیسے determine کیا جاتا ہے i hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی thank you so much happy learning ٹھیک ہے ٹھیک ہے